اے پی سی بھلاو یا تحریک چلاو نہیں ملے گا اے نارو وزیراعظم عمران خان ڈٹ گئے کہتے ہیں اپوزیشن احتجاج کا شوق پورا کر لے کوئی پرواہ نہیں جواب کارکردگی سے دیں گے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے پانیمانی پارٹی اجلاس میں مزید کہا کہ طیب اردوان کی طرف سے نواز شریف کی حمایت کا خدشہ تھا لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی عرب ملک کے سربراہ نے بھی کہا یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے میاں ادھر کی ادھر ہو جائے ہے نارو نہیں ہو گا یہ تقریلیں تو اب ثبوت ہو گئی ہیں کہ مانگ رہے ہیں بلکہ نوے کے زاویے سے مانگ رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیسے دیں اور جان چھڑا اپنے کرائم اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر کوئی غلط فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو تاریخ میں میرے یہ جملے یاد رکھیں یہ سارے اتنے برے طرح پھسیں گے کہ قانون سے یہ جان نہیں چھڑا سکیں گے امیر قطر نے کسی ڈیل کی بات نہیں کی کسی کو این آر او نہیں ملے گا یہ پیسے دیں اور اپنی جان چھڑائیں وزیرے ریلوے شیخ رشیت کی میڈیا ٹاک مزید بولے کہ اپوزیشن مجرموں کے حق میں تحریک چلانا چاہتی ہے مگر یہ قانون سے جان نہیں چھڑا سکیں گے سمزام بخاری کا کہنا ہے ڈیل کا لفظ عمران خان کی کتاب میں نہیں ہے لیگی حکومت کی طرف سے دی گئی ایم این ایسٹی سکیم کے عداد و شمار سامنے آ گئے اوورسیز پاکستانیوں نے ایک سال میں ریکارڈ دس خرب کا کالا دھن سفید کر آیا غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ سب سے زیادہ 346 عرب روپے کا کالا دھن عرب امارات سے پاکستانیوں نے سفید کیا سوئزر لینڈ، برطانیہ، سنگاپور اور بریٹش ورجن آئی لینڈ سے بھی عربوں کے بے نامی اساسے ظاہر کیے گئے عربو ڈالر بیرونے ملک منتقل کرنے والے پاکستانیوں کے نام ظاہر کرنے کا فیصلہ بیرونے ملک اساسے بنانے والے پاکستانیوں کے نام الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں جاری کیے جائیں گے سینٹ خزانہ کمیٹی نے انکم ٹیکس آرڈیننس میں ترمیم منظور کر لی ایف بی آر کو ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے بیرونے ملک رکوم منتقل کرنے والے کے نام جاری کرنے کا اکتیار ہوگا ہمیں کہہ رہے تھے مساقِ جمہوریت کر لیں ریڈر آف اپوزیشن نے آفر کی ہاؤس میں جو ہی باہر نکلے پتہ چلا لاہور میں ایک پریس کانفرنس ہو گئی ہے خواج آصف صاحب ہی بدل گئے شہباز شریف کی مساقِ معیشت کی بات پر خواج آصف نے ڈسک بجایا جو ہی ایوان سے باہر نکلے لاہور میں ایک پریس کانفرنس ہوئی اور بیانیاں بدل دیا قومی اسملی میں فواد چادری کا اظہار خیال مزید بولے کہ طاقتور نظام اور گورننس کے لیے اداروں کو تگڑا کرنا پڑے گا سیول حکومت نے پچاس ارب روپے کی بچت کی میں نے اس دن ایک وہ کجابی کا گھانے کو درہا منٹ کیا تھا پھر روڑ دے گئے ہیں پر چاس بھی نہیں آئی ہنو چاس بھی نہیں آئی ہر بندہ چور تو نہیں ہوتا مجھے پتہ ہے میں تقریب کرتا رہوں رہا گڑا لگنا چاہیے تھا فلم لیگ نیو نون اور پیپلز پارٹی نے نیب لاہ میں تبدیلی نہیں کی نلائکی کی کرنی چاہیے تھا وہ نلائکی آپ بدرجہ حتم کر رہے ہیں اور یہ نلائکی آپ کیا بھی گلے پڑے گی ہواد چوزری کے ساتھ ان کی پارٹی نے جو کیا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں خواجہ آصف کا جوابی وار بولے اصولی طور پر آج بھی میں ساکے معیشت کے حامی ہیں مگر یہ حکومت اور اپوزیشن میں نہیں سیاسی جماعتوں میں ہونا چاہیے خواجہ سادر فیق بولے انہیں رگڑا تقریروں کی وجہ سے لگ رہا ہے نیب کا کالا قانون معیشت کو کھوکلا کر رہا ہے جمہوری نظام خطرے میں ہے نندی پور پاور ریفرنس میں بابر آوان بری ہو گئے پرویز اشرف پر کیس چلے گا احتساب عدالت نے جسٹس ریٹائٹ ریاض قیانی کی بریت کی درخواست بھی منظور کر لیں پرویز اشرف، شمائلہ محمود اور ریاض محمود کی درخواستیں مسترط ہوئیں درخواستیں نہ دینے والے مسوط چشتی اور شاہد رفیق کے خلاف بھی ٹرائل ہوگا سادر اور وزیراعظم کی بابر آوان کو بریت پر مبارک بات شرجیل میمن کی بل آخر سنی گئی کرپچن ریفرنس میں زمانت کے بعد رہائی مل گئی سندھ ہائی کوٹ نے زمانت منظور کر لی شرجیل میمن کے بیرونے ملک جانے پر پابندی ہوگی شرجیل کی رہائی پر جیالے خوشی سے نحال مٹھائی بانٹی ادھر نیب نے غیر قانونی اساسوں کی کیس میں گرفتاری ڈالی مگر عدالت نے وارن گرفتاری موطل کر دیئے ڈی جی نیب اور نیب پروسیکیوٹر کو ستائیس جون کے لیے نوٹس جاری بلاول پھٹو نے بجٹ منظور ہونے کی صورت میں سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے دی کہتے ہیں بجٹ عوام دشمن ہے تاریخ کے سب سے زیادہ ٹیکسز لگے اور مہنگائی ہوئی نندی پور کیس کا فیصلہ واضح پیغام ہے کہ پی ٹی آئی جوائن کریں یا جیل جائیں فاتح کے زمنی الیکسن نے فاج کو پولنگ سٹیشنز کے اندر تائیونات نہ کیا جائے اے پی سی میں چیئرمن سینٹ کے رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ بھی ہوگا بابر صاحب کا جو بری کر دیا گیا اور میں نے کہا جب وہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کاموں میں وہ بری نہیں ہوں گے تو کون بری ہوگا نندی پور کیس میں بابر آوان کی بریت پر آصف درداری کا رد عمل بولے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں آصف درداری سیلپی بنوانے کے لیے آئے کارکنوں پر برہم ہو گئے بولے کیوں مار کھاؤگے آصف علی زرداری پہلے بھی کیسز سے بری ہوئے ہم پر ہر چیز کے لیے تیار ہیں پہلے بھی یہ حالات دیکھے ہیں وزیراعلا سن مراد علی شاہ کا اسمبلی میں اظہار خیال کہا یہ کیسز پانی کا بلبلہ ہے تمام مقدمات میں سرخ و روح ہوں گے وہ ساری زندگی وزیراعلا نہیں رہیں گے کرپشن کے نام پر سندھ کو دانستہ بدنام کیا گیا نیب میں سب سے زائد کیسز پنجاب کے مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں اوپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کل اسلام آباد میں ہوگی پیپلز پارٹی نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے وفود شرکت کریں گے مریم نواز بھی وفد کے ہمراہ اے پی سی میں شریک ہوں گی اجلاس میں حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر غور ہوگا جماعت اسلامی اے پی سی میں شرکت سے انکار کر چکی ہم نے قانون کو متحرک کر دیا جس نے جو غلط کیا اسے سزا ضرور ملے گی مولانا صاحب اپنی پروڈکشن لانا چاہتے ہیں مگر ان کا درد سب کا درد نہیں فرداس آشک آوان کی میڈیا سے گفتگو مزید بولی کہ مشکل حالات میں اچھا وجہ پیش کیا گیا پی ٹی آئی نے تعلیم کو اپنی اولین ترجیح رکھا ہے وزیراعظم ملک میں یقصہ نساب اور تعلیم چاہتے ہیں بیس سال سے سیاست میں تو نہیں ہوں پھر بھی ہاؤس ریس اور جلابتی جیسی سزائے بھگر چکی مریم نواز کا ٹوی کہا جس دن والد کو ہائی جیکر قرار دے کر دو بار عمر قید کی سزا سنائی گئی اس دن بھی کراچی کی دارت میں موجود تھی جد سے کہا کہ بے گناہ کو سزا دی ہے اللہ کا خوف کرو پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ باعثانی منظور پنجاب اسمبلی نے بجٹ کے طوام تین تالیس مطالبات ذر کی منظوری دے دی اپوزیشن کی کٹوٹی کی تحریکوں کے بعد گلوٹین کا نفاظ کر کے باقی مطالبات ذر منظور کیے گئے پنجاب اسمبلی کل فائنانس بل کی منظوری دے گی جس کے بعد زمنی بجٹ پر بحث کا آغاز ہوگا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی برطانبی سیکیٹری کابینہ مشیر قوم سلامتی مارک سڈول اور سیکیٹری دفاع سٹیپن لوگ روف سے ملاقات ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق افغان مفاہمتی عمل سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا برطانیہ نے علاقہ امن کے لیے پاکستان کی قلیدی کردار گزت رہا پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان نئے تصویراتی تعاون منصوبے پر معاہدات ہے برسلس میں تقریب میں یورپی یونین کی آلہ نمائندہ فیڈریکا مغرینی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے معاہدے پر دستخط کیے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پلان تجارت و سرمایہ کاری نقل مکانی کرنے والوں کے امور پائیدار ترقی میں تعاون فراہم کرے گا سٹاک ایکسچینج میں آج پھر مندی 100 انڈکس 281 پوائنٹس کمی سے 34190 کی ستا پر بند ہوا ادھر سونا مزید مہنگا فی تولہ قیمت ایک ہی دن میں 1300 روپے بڑھ گئی 80500 روپے کی نئی بلند ترین ستا پر جا پہنچا لاہور کے علاقے مناوہ میں پندرہ سالہ لڑکے کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا کہا پندرہ سالہ احمد ریحان کو تین افراد نے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا پولیس نے مقدمہ درش کر کے نامزد دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہرنائی میں تفانی بارشیں کئی علاقے سلاب کی زد میں آگئے اکثر آباد اور جلال آباد میں پانی گھروں میں داخل زلہ بھر میں امرجنسی نافذ ڈیپیٹی کمیشنر کے مطابق سروتی حفاظ کی بند کو شدید نقصان پہنچا مرم مجاری ادربدین، سیونچریف، قلات دکی اور دیگر علاقوں میں بھی بارش سوشل میڈیا پر کردار کشی کی مہم علی رفر معاملہ ایف آئیے میں لے گئے کہتے ہیں وفاقی تحقیقاتی ادارے کو تمام شواہد دے دیئے کردار کشی مہم میں شامل اناثر کو بے ناکاب کرنے اور مددہوں کے تعاون پر شکر گزار ہو سائبر کرائم کی سزا تین سال قید ہے اپنے حقوق یاد رکھو اور ان کے لیے لڑنے سے نہ گھبراؤ